بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک بہت باریک سا نکتہ ہے وزن کم کرنا ہو یا بڑھانا ہو ڈائیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں میں اس میں ایک پیشنٹ ہے ڈاکٹر ایڈورڈ اس کے پورا ریفرنس بینڈ پر دے دوں گا اس کا ڈائیٹ چارٹ بھی سب کچھ لیکن یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس کو بڑی تسلی سے غور سے سن کے سمجھ لیں کہ وہی ڈائیٹ ہوگی صرف ویٹ گھٹانا ہے بھی وہی ڈائیٹ ہے بڑھانا بھی ہو یہ جیسے کارنوڈ ڈائیٹ ہے تو انہوں نے یہ لا تو یہی تھا کہ اگر آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو کارنوڈیٹ چھوڑتے ہیں اگر ویٹ بڑھانا ہے تو کارنوڈیٹ کھائیں ہم ابھی تک یہی سمجھ دیتے لیکن نہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کارنورڈ ڈائیٹ سے ویٹ کم بھی ہوگا بیماریاں بھی ختم ہوگی اگر ویٹ بڑھانا بھی ہے تو کارنورڈ ڈائیٹ سے بڑھ بھی سکتا ہے یہ اس کا میں کافی دیر سے انظار کر رہا تھا یہ تو ہے کہ سارا ساری یہ کہتے ہیں جی کاربوارڈیٹ یہ تیس سال ان کی عمر ہے ان کو سات آٹھ سال سے ڈیریہ تھا لیکی گٹ تھا گٹ پرابلم تھا ویگن تھے چار پانچ سال سے لوگوں نے کہا جی ویگن کریں ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لیے زیادہ تر یہ فروٹ کھاتے رہے اور ان کا وزن ایک سو دس پونڈ تھا یہ ان کو شروع کرنے سے پہلے کی فوٹو ہے یہ ساری بالکل بیمار ویک لگتے تھے پھر انہوں نے فروٹ پر رہنا شروع کر دیا ان کو چوٹ لگ گئی تو کہتے تھے ہیلنگ ہی نہیں ہوتی تھی بالکل بڑی میزریبل تکلیف دے لائف تھی تو انہوں نے جو دو چیزیں بتائی ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایڈیکویٹ نیوٹیشن آپ نے پرابر نیوٹیشن لینی ہے اور زیادہ مقدار میں لینی ہے اگر ویٹ بڑھاتے ہیں اور دوسرا پروگریسیو آورلوڈ ویٹ بڑھا کے ویٹ لفٹنگ تاکہ وہ مسئل زیادہ ڈیولپ ہو فیٹ ڈیولپ نہ ہو یہ دو پرنسپل ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے نیوٹیشن پرابر لیں گے آپ اور ویٹ لفٹنگ کریں گے زیادہ بگ ایک سائز بھی کریں گے لیکن ویٹ لفٹنگ سب سے بہترین ہے سیتمند ویٹ بڑھانے کے لیے سیتمند ویٹ کیا ہوتا ہے مسئل بڑے فیٹ نہ بڑے یہ ڈائٹ ہے بیف ہے اور بٹر ہے یہ سمجھے کارور ڈائٹ ہے یہ مختلف شیپ ہے کوئی دو سو قسم کی رسی پی آگئی ہیں اس کو اب ہر طریقے سے بنا سکتے ہیں کیما ڈیفرنٹ سی پیز ہیں یہ ان کی لائف تھی انہوں نے جوگن شروع کی دوڑا بایا بڑی ایکٹیو لائف گزاری سپورٹسمن بن گئے جم کرتے رہے ویٹ ٹریننگ ریسسٹ ٹریننگ ساری کرتے رہیے یہ انہوں نے چار مہینے میں چاریس پاؤنڈ وزن گین کیا ہے اور لائف ان کی بگ بڑے گی تو یہ پرنسپل ہے کہ آپ ویٹ زیادہ بڑھائیں گے تو ہائپٹرافی ہوگی مسئل کی مسئل سہتمند بڑھیں گے وہ ویٹ بڑھے گا تو بہترین سہتمند ویٹ ہوگا فیٹ نہ بڑھے یہی ڈائٹ ہے یہ دیکھیں ان کے بہترین اس کا سہتارہ دوسرے فیدہ جو اس کہتے ہیں وہ کہتے تھے جی نیند بہت اچھی ہوگئی میری پخانہ ڈیریا ختم ہو گیا سالر سٹول ہو گئے پخانے سخت ہو گئے لیبیڈو مردانگی بڑھ گئی انجری زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گئے نیل اور دانت بہترین سہتمند ہو گئے انرجیٹک اپنے آپ کو بڑی انرجی فیل کرنا شروع ہو گیا اور سکن ان کی ڈرائی خوش کریتی تھی انرجی ہو جاتی تھی ریاکشن ہو جاتا تھا وہ کہتے ہیں ساروں سے ختم ہو گیا اور بال بھی کہتے ہیں میرے پتلے بال تھے لمبے تھے لیکن آپ میرے موٹے اور سہتمند بال آ رہے ہیں تو سب در چینج فیزیکل چینج جس کے پر بہت زیادہ دیتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر بڑا چینج ہو گیا سیکوالیکل چینج جس بہت زیادہ آئی اب آپ کو مضبوط فیل کر رہا ہوں یہ ساری وردشیں ویٹ کر کر کے یہ ایک دو مینے بعد یہ آٹھ ڈیٹ کیلو بڑا مائنڈ کلیر ہو گیا فوق ختم ہو گئے مائنڈ سے اور سب سے زیادہ یہ دیکھے بال ہو کہتے ہیں کہ پہلے ویک تھے ابھی گیر ہو گئے دھاڑی بھی دیکھیں آپ ان کی دوسرا یہ ٹیسٹ ایک انہوں نے بتایا ہے جی ہیموگلوبین پہلے ان کی تیرہ تھی جب ویگن رائٹ پہ تھے اب چودہ انشاریہ چار ہے میں بگے لیکچہ آپ کو بتاؤں گا کہ تیرہ مار لیے منیمم ہیں ہیلتھی میل کے لیے آر بی سی فور پینٹ ٹو تھا فور پینٹ نائن ہو گیا بڑھ گیا ہیمیٹوکریٹ تھرٹی فائیو تھا فورٹی ون ہو گیا ٹوٹرل کولیسٹرال تھرٹی تھا کولیسٹرال ویٹل آرگن ہے سیت منز زندہ رہنے کے لیے تمام ہارمون تمام سیلوال تمام برین سارے کولیسٹرال سے بنتے ہیں اس لیے یہ بلکل بیمار بیمار تھے تھرٹی تھا اب ان کا ایک سوٹ تالیس ہو گیا ہے ایلڈی ایل سیون پرنٹ نائن تھا ففٹی فور ہے ایچڈی ایل تھرٹین تھا ففٹی ٹو ہے اور ٹرائگریس رائیڈ ٹوئنٹی ون تھے سکٹی فائیو یہ ویگن ڈائیٹ کے نقصان آتا ہے بالکل ختم ہو گیا تھا سب کچھ اور سب سے بہترین جو لیبیڈو بڑھا ہے ٹیسٹو سٹی رہاں ٹو سکس ٹو تھا تری ہنڈر نارمل لیتے ہیں اور یہ ابھی سکس فور ٹو دو گناہ سے زیادہ بڑھ گیا اور ویٹ ایک سو دس پاؤنٹ تھا ابھی ایک سو پچاس پاؤنٹ چالیس پاؤنٹ بڑھ گیا ہے یہ ایک رف سا آئیڈیا ہے دیکھنے کے لیے سب سے اپارٹنٹ یہ جس سے یہ بہت خوش ہیں تو ڈائیٹ پلان کیا تھا کہ پانچ ہزار کلوری روزنہ لیتے تھے تین سے چار پاؤنٹ ایک ڈیٹھ کلو دو کلو گوش کھاتے تھے ساتھ مکھن پہلے ان کے ریشو نائنٹی ٹو ٹین تھی اس کے بعد انہوں نے سیمٹی تھرٹی کر دی نائنٹی ٹین کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ فیٹ تھا دس پرسنٹ پروٹین تھی ابھی سیمٹی تھرٹی کا مطلب یہ ہے کہ سرٹی تینہ دار کلوری فیٹ سے لیں گے اور سرٹی پرسنٹ کلوریز پروٹین مطلب ایک کلو گوش یا ڈیڑھ کلو یہ اس کب ہے جب آپ اب یہ سٹیبل ہو گئے ہیں کہتے ہیں میں نے اور نہیں بڑھانا تو انہوں نے کلو دی ڈائی ہزار کر دی ہیں اور سیمٹی تھرٹی کر دیا یہ ایک رف چارٹ ہے وہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں اگر بڑھانا ہے اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آپ پندرہ سو کلوریز لیں گے اور اس میں فیٹ پروٹین ڈیشو یہ سیمٹی تھرٹی رہے گی اگر بڑھانا ہے تو پانچ زائی کلوریز لیں گے اور فیٹ بڑھا دیں گے آپ یہ کیونکہ پروٹین جو ہے وہ ایک اس سے زیادہ ڈیر دو گرام پر کہ یہ زیادہ نہیں لے سکتے آپ تو یہ انہوں نے میکسم رکھی ہوئی ہیں اور بہت اچھا آپ کلکلیٹ کریں گے تو یہی ریزلٹ آئے گا بڑا سمپل ہے بڑا آسان ہے تو دوسرا ہے ایکسرسائز واکنگ کرتے تھے جوگنگ کرتے تھے ویڈ لفٹنگ ہے سب سے امپارٹن انہوں نے کوئی اٹھارہ انیس بیس کلو بیس پچیس پانچ جو بڑا ہے وہ مسل ماس بڑا ہے اور باقی فیٹ بڑا ہے تو ہائپر ٹرافی مسل کے لیے پروگرسی ہر دفعہ اپنا ویٹ بڑھائیں ویٹ جتنا بڑھائیں گے اتنا زیادہ مسل بڑھے گا اگر ویٹ فکس رکھیں گے تو کٹس وارا خوبصورتی آئے گی مسل میں سٹینٹ تو آئے گی لیکن مسل کا سائز نہیں بڑھے گا ہائپر ٹرافی نہیں ہوگی یہ ان کا سارا فلسف ہے یہ ریفرنس ہے یہ آپ سہلی سے دیکھ لیں یہ ان کا ڈائریا کا بارے میں سارا آپ دیکھ لیں اور یہ باریک سا نکتہ سمجھ لیں پھر کہ اگر بڑھانا ہے تو آپ فیٹ اور پروٹین بڑھائیں گے تو آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو فیٹ کم کر دیں پروٹین تقریبا فکس رہے گی آپ کی دو گرام پر کیجی یا ڈیڑھ گرام اس کے مطابق فیٹ کو آپ نے نیچے اوپر کرنا ہے کارباڑیٹ زیرو ہے کارباڑیٹ کوئی رول نہیں ہے یہ فیٹ گلوکو نیو جنسز کے ذریعے گلوکوز میں کرمٹ ہو جائے گا پروٹین بھی کرمٹ ہو جائے گی سے کسی گلوکوز کارباڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اچھا جی اللہ حافظ